ایف آئی اے مجھ سے معافی مانگے بانی پی ٹی آئی نے مطالبہ کر دیا ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ ایف آئی اے مجھ سے معافی مانگے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ کسی بھی معاملے کی تحقیقات سے پہلے ایف آئی اے کو میرے خلاف سائفر کیس جیسا بے بنیاد کیس بنانے پر مجھ سے معافی مانگنی چاہیے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر معاملے پر میں نے حقائق کو اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا میری قوم کے لیے میرا پیغام واضح تھا کہ ہم ایک خودمختار اور بابقار قوم ہیں جو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کو کبھی قبول نہیں کریں گے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میری منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے دراصل جنرل باجوا کو بھیجا گیا تھا جنرل باجوا نے اپنی مدت ملازمت میں توسیق کے لیے چوروں سے ملی بھگت کر کے قوم پر مسلط کر دیا بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ میں اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کی گئی پوسٹ کی ذمہ داری لیتا ہوں انہوں نے کہا کہ جیل میں ہونے کی وجہ سے میں ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکا آج مجھے وہ ویڈیو دکھائی گئی جس میں حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کا مواد موجود تھا انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے دیکھا ہوتا تو پیغام کو مزید مواثر بنانے کے لیے میں چند معمولی تبدیلیاں کرتا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ ہماری قومی تاریخ کے ایک علمناک واقعے کے اسباب وجوہات اور کرداروں کا آہا تا کرتی ہے انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے دو بنیادی مقاصد اس سانے کے ذمہ داروں کی نشاندہ ہی کرنا اور غلطیوں کی نشاندہ ہی کرنا تھے انہوں نے کہا کہ میں نے حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کا حوالہ دیا تاکہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر سکیں بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جنرل یعقوب اور ایڈمیرل احسن نے یہیہ خان کو مشرقی پاکستان میں فوجی کاروائی کے خلاف مشورہ دیا جس پر انہیں مستعفی ہونا پڑا انہوں نے کہا کہ آئین فوج کو سیاست سے مکمل طور پر دور رہنے کا پابند کرتا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جنرل یحیہ خان پوری طرح سیاسی فیصلہ سازی میں مصروف تھے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ دنیا بھر میں سیاسی فیصلوں پر تنقید کی جاتی ہے اور جمہوریت ایسی تنقید کو مکمل تحفظ دیتی ہے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ایک فوجی سربراہ کا انتخاب یا تقرری ریفرینڈم کے ذریعے نہیں کی جاتی لہٰذا یہ فوج کے بہترین مفاد میں ہے کہ خود کو اور اس کی قیادت کو سیاست اور سیاسی فیصلوں سے دور رکھا جائے جب کوئی فوجی سربراہ سیاست میں آتا ہے یا سیاسی فیصلے کرتا ہے تو وہ اپنے عہدے سے ہٹ کر سیاسی میدان میں آتا ہے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اس کی فوج نے سیاسی فیصلہ سازی میں جسپی کی بھاری قیمت ادا کی بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ انیس سو ستر کی دہائی کے واقعات اور آج کے حالات میں غیر معمولی مماثلت ہر بات شعور پاکستانی کے لیے پریشانی کا باعث ہے انہوں نے کہا کہ انیس سو ستر کی دہائی میں ملک تقسیم ہو گیا بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ آج ہماری معیشت بہتری کے کم سے کم امکانات کے ساتھ تباہ حال ہے انہوں نے کہا کہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے معیشت کی بہالی کی کوشش بری طرح ناکام ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ملک کی سب سے بری اور عوامی منڈیٹ والی پارٹی کو لا قانونیت کے ذریعے کچلنے سے معیشت میں بہتری نہیں آئے گی انہوں نے کہا کہ ایف آئی یہ تحقیقات کرے کہ ازر مشوانی کے بھائیوں کو کس نے اور کس جرم میں اغواہ کیا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سوشل میڈیا ورکرز ہمارے ہیرو اور قوم کا اساسہ ہیں انہیں اور ان کے اہل خانہ کو حراسہ کرنا بند ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ معاشی بہتری کے امکانات تب ہی پیدا ہوں گے جب عوامی منڈیٹ کا احترام کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ فیصلہ سازی عوامی منڈیٹ کے ساتھ جمہوری طور پر منتخب نمائندوں کو سونپی جائے موسیقی